بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین پاکستان میں مزاربہ طرح سکینڈل کا ایک انکشاف ہوا ہے جس کے اوپر ہم آلریڈی پروگرام بھی کرتے جا رہے ہیں کہ آل پاکستان پروجیکٹ ہو گیا بی فور یو ہو گیا یہ دونوں وہ کمپنی ہیں جو پونزی سکیم کے تحت چل رہی ہیں بڑے منافع کا لالہ دیتی ہیں بڑے انہمات کا لالہ دیتی ہیں اور ہمارے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئے کہ اس وقت تک ایک سو ستر ارب روپیہ یہ دونوں کمپنیاں ہتھیا چکی ہیں شہریوں سے شہریوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں انویسمنٹ کریں اور کوئی گراؤنڈ میں ان کے پروجیکٹس نہیں ہیں پیسوں کی روٹیشنز ہیں کہاں کا پیسہ کہاں پہ لگایا جا رہا ہے سات سے بائیس پرسنٹ تک منافع دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ کئی مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ یہ سود ہے اور سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے لیکن آج ہم بات کریں آل پاکستان پروجیکٹ کے مطلق کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم امین چودری ان کو جب نیب کا نوٹس ملا تو آدم امین چودری روپوش ہو گئے انہوں نے اپنی جانب سے دو ویڈیوز بھی بنا کے عوام کے ساتھ شیئر کی اور یہ اس میں اظہار بھی کیا کہ ان بلکل نیب ان کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ روپوش ہیں تاکہ وہ نیب کا سامنا کر سکیں اب یہاں پہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیب انکوائری کر رہے ہیں تو آدم امین چودری جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو پاکستان سے بہت پیار ہے وہ پاکستانی قوم کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیب کی انکوائری کا سامنا کیوں نہیں کر رہے وہ کیوں روپوش ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آج ہمیں ایک لیٹر بھی موصول ہوا جس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کو آل پاکستان پروجیکٹ کے مالک آدم امین چودری نے ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ تحریر کر دیا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس اس وجہ سے فریز کیے گئے ہیں کیونکہ نیب کی انسٹرکشنز آئی ہیں اور نیب آپ کے خلاف انکوائری کر رہا ہے ہمارے ذرائع سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوئے کہ آدم امین چودری اب بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نیب کی انکوائری رکھائی جائے کیونکہ سی سی پی کے جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ غیر قانونی ہے سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں سے پیسے اتھیار ہے اور سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں کو دوکھا دے گا ماضی میں چلے جائے آل پاکستان پروجیکٹ کے آدم امین چودری تین کمپنیوں میں رہے وہاں پہ فراڈ کیا اس کے بعد بیرون ملک چلے گئے ایک سال قبل وہ پاکستان میں واپس آئے اور اب دوبارہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا انہوں نے شروع کر دیا اس طرح بی فور یو کمپنی کے جو مالک ہے سیفور رحمان خان نیازی ان کے جو ترجمان ہے شیخ شامی دعوے تو وہ بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں لیکن آل ریڈی ہم نے اپنے ناظرین کو بتا دیا کہ ایسی سی پی کی جانب سے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے بی فور یو گروپ جو ہے اس کے متعلق ایسی سی پی کی جانب سے سٹریٹ بینک آف پاکستان کو مراسلہ جاری کر دیا گیا گیا ان کے بینک آکاؤنٹس فریز کیا جائیں نیب اس پہ انکوائری کر رہا ہے ایف ای اے بھی ان کے خلاف انکوائری کر رہا ہے لیکن ابھی تک جو بی فور یو کے مالک ہیں سیفور رحمان خان نیازی وہ بھی بہت دعوے کر رہے ہیں کہ وہ ائر لائن لے کے آ رہے ہیں وہ جساں سکائی ویز ایک سرویس ہے وہ سرویس سٹارڈ کر رہے ہیں سیفور رحمان خان نیازی بھی بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی انہیں پی ایس ایل میں ایک ٹیم کو سپانسر بھی کیا لیکن اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی کچھ ایسے انویسٹیگیٹیو رپورٹر سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا دوکھے باز ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کمپنی میں زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ ہو اور وہ اس لیے مختلف جگہوں پہ جا کے سپانسر کرتا ہے بی فور یو کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیب میں انکوائری ہے ایف ای اے بھی انکوائری کر رہا ہے اس کے لیے حال پاکستان پروجیکٹ کے اوپر بھی انکوائری ہو رہی ہے ہم نے دور اس قبل ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بی فور یو کے جو درجمان ہے شیخ شامی وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کی پروگرام کریں گے لیکن انہوں نے بھی نہ کر دیا اور وہ اب ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے شیخ شامی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ ملیشن پاکستانی ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ امام مسجد بھی ہیں اب کیا ایک امام مسجد کو یہ معلوم نہیں کہ آپ تو امام مسجد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن آپ ایک ایسا کام کریں جو سود ہے آپ ایک انویسمنٹ کے اوپر ساتھ سے بائیس فیصد تک منافع دے رہے ہیں کیا وہ سود کی مد میں نہیں آتا بی فور یو ہو گیا آل پاکستان پروجیکٹ ہو گیا ہے ان لوگوں نے کچھ فتوے بھی لیے ہیں لیکن جو دیگر مفتی صاحبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے اور ان کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا نیپ کی انکوائری بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم امن چودری وہ روپوش ہو چکے ہیں اور انکریپ آل پاکستان پروجیکٹ کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی اگاہ کر دوں کہ روپے ہتھیائے گئے ہیں اب یہ خبریں آپ کو قومی میڈیا میں بھی نظر آئیں گی جب سے ہم پروگرام کر رہے ہیں تو مختلف کمنٹس ہمیں محصول ہو رہے ہیں کہ آپ اس کمپنی کے اوپر پروگرام کیوں نہیں کرتے آپ اس کمپنی کے اوپر پروگرام کیوں نہیں کرتے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ہم اسی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں انویسٹیگیٹ کر کے ہم پروگرام کرتے ہیں ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آل پاکستان پروجیکٹ اور بی فور یو یہ دونوں پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنی ہے بی فور یو کے جو ترجمان ہیں شیخ شامی انہوں نے تو ہمیں رابطہ کرنے پر یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے جو ترجمان ہیں جمال خان انہوں نے ان سے رشوت مانگی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہزار ڈالر مانگا گیا تھا گاڑی مانگی گی تھی تو انہوں نے وہ نہیں دیے جس کے بعد آل پاکستان پروجیکٹ کے جو ترجمان جمال خان ہیں وہ ان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں لیکن ریالٹی تو یہی ہے آل پاکستان پروجیکٹ کے جو آفیسز تھے بہریہ ٹاؤن میں وہ بھی وہاں پہ بھی نیب ایک چکر لگایا ہے ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے اب بی فور یو کمپنی کے جو دفاترز ہیں کراچی میں لہور میں وہاں پہ بھی انقریب آپ دیکھیں گے کہ نیب کا وزٹ ہوگا نیب وہاں سے ریکارڈ بھی قبضے میں لے گا اور انقریب بی فور یو کے جو مالک ہیں صیفور ایمان خان نیازی ان کو بھی نیب کا ایک نوٹس موصول ہوگا ذرائع تو یہ بھی دعویٰ کریں کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری وہ نیب کی انکوائری رکوانے کے لیے مختلف حدکنڈے استعمال کر رہے ہیں اور یہاں تک بھی معلوم ہوا کہ ان کو کچھ بندے اسلام آباد میں موجود ہیں جو نیب کے جو انویسٹیگیٹیو آفیسر ہیں ان سے ملاقات کرنے کی کوشش میں کسی طریقے سے انکوائری رکوائے جائے لیکن چونکہ فراد بہت بڑا ہے آل ریڈی پاکستانی عوام ڈس چکی ہے جس طرح میں نے اپنے ریسنلی پروگرام میں بتایا تھا نیب کی جانب سے تھری جینئیس کے خلاف بھی ریفرنس ظاہر ہو چکا ہے اور ان کے کرتے درتے جو ہیں ان کی گرفتاریوں کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب کی جانب سے آل پاکستان پروڈجیکٹ اور بی فور یو کے خلاف کب تک ریفرنس دائر ہوتا کیونکہ بی فور یو کے خلاف سی سی پی نے بھی مختلف محکموں کو لکھ بیجیا ہے اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ صیفور رحمان خان نیازی اگر واقعی ہی ان کا بزنس قانونی ہوا تمام قانونی تقاضے انہوں نے پورے کیے ہوئے تو وہ نیب کی انکوائری کا سامنا کریں گے کیونکہ آل پاکستان پروڈجیکٹ کے مالک تو فرار ہو چکی ہیں انقریب آپ کو مزید بتائیں گے کہ نیب کی جو انکوائری آج کی جو بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہے اس حوالے سے ہم کل اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ نیب کی انکوائری میں کیا ہوا کن کن کے خلاف ابھی وارنگ گرفتاری حاصل کیے جائیں گے اور ان کی گرفتاری کا مکان بھی ظاہر کیا گیا ہے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ